موسیقی نادی کے حوالے سے ایک بیان شیعہ حضرات بہت زیادہ چلا رہے ہیں اور پھر اس پہ رد کر رہے ہیں کمنٹس میں لوگوں نے لانتیں ہیں اور یہ جو بعض لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے شیعہ حضرات سے میں ایک گزارش کروں گا کہ محرم میں شادی کرنا ہماری نزدیک جائز ہے بلکہ برکت کا مہینہ ہے تو اگر ہم نے اپنی عوام کو یہ کہہ دیا کہ محرم میں شادی کرو تو آپ کو تھوڑی شیڑ رہے ہیں ماب نہ کرو بھئی کس نے کہایا میں تو سنی عقیدہ بیان کروں گا یہاں بیٹھا ہوں اہل سنت والجماعت کے ہاں محرم میں شادی دنگل جائز ہے میں نے بتایا تھا ہال سستے ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں تو بتایا تھا نا اس لئے اس میں آسانی سے شادی ہو جاتی ہے یہ فائدہ ہیں تو اس میں نا تشدد پھیلایا جا رہا ہے فرقہ واریت تو جب ہم آپ کے مسلح کو چھیڑی نہیں رہے ہیں ہم تو کب کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کے ہاں جائز ہم کہہ رہے ہیں کہ سنیوں کے ہاں جائز ہے تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی یہ سنی مذہب ہے یہ شیعہ نہیں ہے تو آپ اپنے جو سننے والے لوگ ہیں ان کو بتا دیں اتنا کہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کو بتا ہے شیعہ حضرات نہ کریں شادی ہمیں اس کو کوئی اتراز نہیں ہے بیان میرا سنیوں میں ہو رہا ہے اس کو آپ شیعوں میں چلا چلا کے اس میں پھر رد کر رہے ہو دلائل سے آپ دلائل دیں اپنی نظر میں محرم سفر ربی الاول بارہ مہینے شادی کے ہیں ویسے بھی چار جب کرنی ہوں گی تو پھر اس میں تو اتنا آپ کے پاس نہیں ہوتا کہ یہ والا مہینہ تو یہ والا جس مہینے میں راضی ہو جائیں قورن سے پہلے نکاح کرنے ورنہ رشتہ ہاتھ سے گیا باقی ہم حضرت امام حسین کی شہادت کو ایک شہادت سمجھتے ہیں شہادت تو ایک سعادت کی چیز ہے نحوسہ تھوڑی ہے تو ہم اپنا مذہب تو بیان کریں گے نا بیٹھ کے تو اپنا مسلک ہم بیان کر رہے ہیں کہ محرم میں شادی بالکل جائز ہے اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کلپ بنایا وہ تو سنی ہے انہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ یہ کہتا ہے کہ محرم میں شادی اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ ایک بیدت کا خاتمہ ہو کیونکہ بہت سے لوگ محرم میں نہیں کرتے تو ان کی بیدت کی مخالفت کے لیے بہت سے سنی بھی نہیں کرتے نا تو ان سنیوں کو میں ترغیب دے رہا ہوں کہ محرم میں کیا کرے تاکہ اس بیدت کا خاتمہ تو بھئی ہم اس بیدت سے وہ بیدت جس کو سنی بیدت سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے تو آپ کیوں اپنے خلاف لے گے جا رہے ہو تو ہم تو اس بیدت کی بات کرنا ہے جس کو ہم ایک مسلک پہ چلے گا نا انسان یہ کچھ وہاں سے لے لیے کچھ وہاں سے لے لیے تو ایک سنی مولانا صاحب نے کلپ بنایا میرے خلاف کہ اچھا جس دن تمہارے باپ کا انتقال ہو اس دن بھی نکاح کیا کرو کیونکہ لوگ گھر میں جب میت ہوتی ہے اس دن شادی بولو نہیں کرو تمہارے چاچا کا انتقال ہو جس دن اس دن کیا کرو کوئی بھی نہیں کرتا نا جس دن گھر میں میت ہو تو جائز تو اس دن بھی ہے تو بات یہ ہے یعنی اس پہ لگا رہے ہیں کہ حضرت حسین کا بھی تو غم باب اور دادا کے غم سے بڑھائے جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی جب ہوئی تھی جس ٹائم پہ اس دن کوئی غم میں نہ کرتا تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے جس دن آپ کے اببہ کا انتقال ہوا اس دن انسان غم زدہ ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا شادی کیا کرے گا وہ تب ہی تو حدیث میں حکم ہے کہ جس کے ہاں میت ہو جائے تین دن اس کی گھر کھانا پہنچا ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ غم کی وجہ سے وہ کھانا نہیں پکاتا اس کو توجہ نہیں ہوتی بھوکا رہے گا بچارہ تو جس دن اببہ کا انتقال ہو اس دن نہیں کرنی چاہیے کسی کا بھی ہو غم کا دن ہے لیکن اگلے سال اسی تاریخ کو پھر بھی نہ کرو ایسا نہیں ہوتا بھائی اببہ کی جس دن برسی ہوگی تو ہم تو برسیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں ہماری نظر میں برسیاں نہیں ہوتی ہیں ہم اپنا مسلک بیان کریں گے ہم نہیں مانتے برسیوں کو بھائی برسی برسی کیا ہوتا ہے تو ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اس کے بعد ہر سال وہ تاریخ آتی ہے نہ ہمیں پتا چلتا ہے بیٹھ بھی یاد نہیں ہے کہ والد صاحب کا کس دن انتقال ہوا تھا اس لئے کہ جس دن بھی ہوا وہ اب کرنا کیا ہے دعا کرنی ہے آپ نے وہ تو جب یاد آئے کر لیا کرو بھائی اب تو والد کو والدہ کو ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ بعد والے ان کے لیے دعائے کریں اور وہ خاص اس تاریخ میں جس دن انتقال ہوا تھا اس تاریخ میں دعا کی قبولیت کا زیادہ انکان ہوتا ہے ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے تو ساری زندگی انگریز مناتے ہیں نا مدر ڈے اور فادر ڈے ہم نہیں مناتے ہمارا تو روزی مدر ڈے اور روزی فادر ڈے انگریزوں کا سال میں مدر ڈے زیادہ ہوتا ہے فادر وادر کا تھوڑا ان کے ہاں تھوڑا problem ہے کچھ لوگ منا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کے ہوتے ہیں وہ منا لیتے ہوں گے مدر ڈے بہارال وہ سب منا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاں وہ اس لئے مناتے ہیں مدر ڈے اور فادر ڈے کہ ان پورا سال اببہ امہ کو پوچھنے کی توفیق نہیں ہمارے ہم تو بھئی روز اببہ روز ہی اببہ ہیں تو وہ یہ تھوڑی کہ فس جنوری کو اببہ تھے دو جھو اببہ نہیں ہے وہ دو کو بھی اببہ ہیں تین جنوری کو بھی فروری میں بھی وہی اببہ مارچ میں بھی وہی اببہ ایسا اببہ کہاں سے لببہ پنجاب والے کہتے ہیں پنجاب میں ایک زبان بڑی مستائی بھی بلی جاتی ہے وہ ایک صاحب اپنے اببہ کے بارے میں کہہ رہے تھے میرے اببہ یوں میرے اس نے کہا ایسا اببہ کہاں سے لببہ لببہ کسے کہتے ہیں پایا پدا نہیں خیر پائے کو کہتے ہیں نا کہاں سے پائے تو ہمارا تو بھائی روز اببہ دے ہے روز مددے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی روز ہی ان کے لیے جب بھی دعا مجھے تو اللہ ٹوٹی پوٹی توفیق دیتا ہے جب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے تو ہاں اب وہ تاریخ اببہ کے ڈیتھ وہ تاریخ آئی گی بھی نا انتقال کی تو اس تاریخ میں تو ہم شادی بھی کرتے ہیں اور خوشیاں بھی منا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو دن تھا وہ دن چلا گیا اور ویسے بھی تین دن سے زیادہ تازیت کو شریعت نے پسند نہیں کیا تین دن غم کے بہت ہوتے ہیں تو اس کے بعد اپنے ان کے حکام کو فالو کرو تو اہل سنت والجماعت کے ہاں محرم سفر ربی الاول ربی السامی جس سب مہینوں میں شادی جائز ہیں شیعہ حضرات نہ کریں ان کا اپنا مسلک تو لیکن اس پہ کلپ بنا بنا کے نیگٹیوٹی پھیلانا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اور کلپ بھی کٹا جاتا اتنا سا پوری بات سامنے نہیں آتی ہے اتنا سا کلپ کٹ کے چلا رہے ہو تو یہ فیس بک پہ بہت زیادہ بدتمیزی ہو رہی ہے اس ٹائپ کی تو پھر بھی اگر کوئی نہ کرے محرم میں تو نہ کرے ہم کو گن پوائنٹ پہ تو کروانی دائے پھر بھی نہ کرے میری ایک دفعہ شادی محرم میں بھی ہوئی تھی تو حقیقت ہے تو مجھے یاد ہے ناؤ محرم کو ہم نے وہ ولیمے کا لوگوں کو بولا تو وہ بعض لوگوں کے مو بن گئے کہ یہ کونسا دن ہے تو میں نے کہا بھئی ہمیں تو آج ہی اتفاق سے فرصت ملی ہے تو جب شادی ہوگی تب ہی ولیمہ ہوگا نا تو نکاح ہوا تھا ایک آت دن پہلے تو بھئی اب آج ہی ہے تو انہیں آگئے پھر وہ کھانا کھوڑوں میں سب پہنچ جاتے ہیں وہ ایک داماد تھا نا ایک ہونے والا داماد تو لڑکی والوں نے اس کو کہا کہ تم ہماری بیٹی سے آج مجھے ذرا ہلکا ہی بولنے دیں ہلکا ہلکا ٹھیک ہے نا تو ہلکی پھلکی باتیں چار پانچ دن سے سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے تو لڑکی والوں نے بولا کہ تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا اس شرط پہ ہم اپنی بیٹی دیں گے گھر داماد ایک دم تہش میں آ گیا یہ بے غیرتی یہ بے شرمی قبول ہے آخر میں فوراں کہتا ہے ایک دم سوچتا ہے نا کہہ پہ چھوڑو بے غیرتی بے شریف نہیں گا لیکن قبول ہے اور کیا چاہیے تو کس میں کہہ رہا تھا مجھے ہاں ہاں تو لوگوں نے کہا محرم پھر پہنچے پھر سارے تو جو نہیں کرنا چاہے وہ نہ کرے ہماری نظر میں حضرت حسین سے محبت کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ محرم میں صحب منائے ہمارے ہاں دوسرا اسٹائل ہے محبت کے اظہار کا دوسرا طریقہ ہے تو ہم کہتے ہیں ان کو فالو کرو حضرت حسین کی اتنی بڑی داڑی تھی کتنے لوگوں کی داڑی ہیں بڑی حضرت حسین بے انتہا سخی تھے اس دور میں جو سید ہوا کرتے تھے نا آل رسول اتنی سخاوت ہوتی تھی کہ ان کی سخاوت کی مثالیں میان کی جاتی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سخی تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے باغ میں دیکھا کہ ایک غلام کھانا کھاتا ہے ایک نوالا خود کھاتا ہے ایک نوالا کتے کو کھلاتا ہے اپنے کھانے میں سے آدھا اس کو دے رہے ہیں تو حضرت حسین نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایک جانور کے سامنے کھانا کھا رہا ہوں اور یہ بچارہ للچائی بھی نظروں سے میرے سامنے دیکھ رہے ہیں غیرت مند لوگ تھے نا حضرت حسین کو خیال آیا کہ جب یہ غلام ہو کے اتنا غیرت مند ہے کہ آدھی روٹی کی سخاوت کر کے کس پہ خرش کر رہے ہیں جانور تو ہم تو آل رسول میں سے ہیں ہم تو نبی کے نواز سے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس غلام سے کہا کہ تیرا مولا کھا ہے جس کا یہ باغ ہے اور جس کا تو غلام ہے اس نے بتایا تو مولا سے کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ یہ غلام غلام بہت مہنگے ہوا کرتے تھے اور اس کو پتا بھی تھا کہ سامنے خریدار حضرت حسین ہے ان کو تو جتنے بھی بول لگا دو یہ دے دیں گے پیسے تو اس نے بتایا اتنی قیمت فورا غلام خریدا آزاد کر دیا اسی وہ اور پھر کہا یہ باغ کی ویلیو بتا کتنی ہے اس نے بتایا جی اتنی باغ بھی اسی وہ خریدا اور غلام کو وہ باغ حبہ کر دیا پہلے زمانے میں اس قسم کی چیزوں کو کیا کہا جاتا تھا صفاوت آج جو صفاوت ہے جس سے حاتم تائی بھی شرما جائے وہ یہ ہوتا ہے کہ وائپر کسی نے سافت کیا گھنٹہ لگا کے نا آپ کی گاڑی پہ جب آپ کی گاڑی سگنل پہ رکی تو غریب سا بچہ آیا ایک گھنٹہ لگا کے اس نے سرفرف لگا کے سافت کیا آپ نے پانچ روپے کا سکھا آج کل چل رہا ہے دس روپے کا چلنا ہے پانچ کا بھی ہے تو وہ تلاش کیا وہ لگا کے اس کو دیا اور حاتم تائی کی برزخ میں نیلے اڑا دیں اور یہ بھی اس لیے کیا کہ کسی پیر صاحب نے بزرگ نے کہا ہوا تھا کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں تو پانچ روپے میں کیا بلائیں ٹلیں گی بھائی پانچ روپے میں ٹھیک ہے صدقہ نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے تو پہلے جو سخاوت ہوا کرتی تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی آج کل وہ سخاوتیں نہیں ہیں پہلے تو پورے پورے باغ گفت کر دیا وہ ہے نا حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُوا تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو محبوب چیز اسلام میں نیکی جو ہے نا صدقہ ہے تو صحابی آگئے یا رسول اللہ اللہ نے کہا ہے کہ سب سے محبوب چیز صدقہ کرو تو میرا باغ ہے باغ پروپورٹی کو کہتے ہیں زمین تو یا رسول اللہ وہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا بخن بخن ذاکا مال رابح واہ واہ یہ تو بڑا قیمتی محل لے آئے تم بھئی تو آپ نے ان کو مشکرہ دیا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو کس کو دے دو جو لوگ بھی کوئی ٹریسٹ ہے ان کا یا لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے اگر کوئی ان کے پاس رقم لے کر آئے نا کہ یہ زکاة کی رقم کہاں دوں فوراں کہے گا بھئی مجھے دو میں صحیح جگہ پہنچا دوں گا ہوتا ہے نا ہر آدمی چاہتا ہے بھئی کہاں آئے میرے پاس میں نے تو دیکھا ہے بہت سے ٹریسٹ وہ یہی کہہ رہے ہوں کہ میں ہمیں ہی دوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے بھی سکتے تھے ان سے لے کے مسلمانوں پر خرچ کر دیتے ہے بھئی آپ لے کے بیت المال میں جمع کر آ دیتے چلو کسی کے کام آئے گا آپ نے فوراں فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو جا کے دے دو گفت دے دو اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو ہمارے نبی کیسے اللہ نے آپ کے دل سے مال کی کوئی لالچ نہیں یہ بھی نہیں کہ میری جیب سے لوگوں میں جائے کچھ بھی نہیں اتنا قیمتی مال کیا فرما رہے ہیں اپنے چچا کے بیٹوں کو کہتے ہیں لیڈر جو ہے نا لیڈر کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جس میں قربانی کا جذبہ ماں تحتوں سے زیادہ ہو اپنی ذات کو بالکل بھولا دے حالانکہ نبی اگر لیتے تو اپنے لیے تھوڑی لے رہے تھے وہ بھی دوسروں کے لیے لیتے نا اپنے لیڈرک جا کے چچا کے بیٹوں آج عام طور پر یہ جذبہ نظر نہیں آتا اگر کوئی آپ سے آکے مشورہ لینا میرے پاس ایک کروڑ روپے میں حدیعہ یا صدقہ دینا چاہتا ہوں بتاؤ کون وہ کہے گا میں ہوں سب سے پہلے تو اپنا ذکر کرے گا اور اگر اپنا نہیں تو کہے پھر میرے ذریعے سے دو تاکہ دھونس کون جماعباد میں میں اس کا نام تھوڑی آئے گا جس نے دیئے ہیں نام آئے گا ہمارا وہی یہ لوگوں میں ہوتا ہے تو اس میں کچھ مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن اصل اخلاص یہ کوئی صدقے کی رقم لے کر آئے آپ بولو بھائی اپنے رشتہ داروں کو نبی نے کیوں فرمایا اس لیے کہ اسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے رشتہ داری جو ہونا کیا حکم ہے تو آپ نے عمل کر کے دکھایا بھائی اپنے چچا کے بیٹوں کو دو گے جب وہ باغ دیں گے اپنے چچا کے بیٹوں کو تو چچا کے بیٹوں میں کبھی بہت غیبت بہتان ہوگا بھائی آج کل یہ ہوتا ہے نا چچیرے ہی میری ٹانگیں کھیشتے رہتے ہیں یہ ہے نا ہیڈک لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ رشتہ داروں کی بات کرتے ہیں سب سے زیادہ تو گڑا رشتہ دار کھوتے ہیں ہمارے لیے سب سے زیادہ غیبتیں آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ابو طلح انساری کے رشتہ دار نے کبھی ان کی غیبت کی ہوگی اس کے بعد پتہ ہے بھائی صاحب اتنا بڑا ظرف مجھے پورا باغ حدیعت لے گی تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے روکڑے کا حرش کرنا بولو ضروری روکڑے کی بات آئی تو ایک اور آئے ذہن میں آگئی وہ کر کے پھر آگے چلتا ہوں ان چیزوں سے آج نا لوگ ہٹ گئے ہیں بس محرم میں یہ کر لو اور ربیل اول میں ابھی ربیل اول میں الگ سیٹ اپ شروع جائے گا عمل زیرو عمل کیا ہے